دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بانگلہ دیش سے ہر کے بعد بی سی سی آئی ادھکش بنتے ہی مہندر سنگھ دھونی نے بدل دی ہے ٹیم شری لنکا کا خلاب اب ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ فائنل جیتنے اترے گا بھارت جی ہاں دوستو بھارت اور شری لنکا کے بیچ ایش اکپ کا فائنل میچ ہونے والا ہے بانگلہ دیش کے خلاب بھارت کو ملی شرم ناکھار کے بعد مہین سنگھ دھونی کو بھی سی سی آئی ادھکش بنا دیا گیا اور اس دوران انہوں نے بھارتی ٹیم میں کئی بڑے بدلاؤ کر دی ہیں اس بیچ انہوں نے خطرناک رن نیتی کی تحت پول ٹیم کو بدل کر ٹرک دیا ہے اور ایک ایسی نئی پلئنگ ایولیون تیرار کر دی ہے جس کو فائنل میں حراب پارانا ناممکن ہے تو آخر کار مہین سنگھ دھونی نے شری لنکا کے خلاب فائنل میچ کے لیکن خلاڑیوں کو شامل کیا ہے تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہین سنگھ دھونی روش شرمہ اور ویرات کولی میں کون ہے بہترین بل لباج اور کپتان اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایشیا کپ کے انتیم گروپ سٹیج میچ میں بھارت کو بانگلہ دیش کے خلاب شہران سے ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے بھارتی ٹیم کا وجہ رہ ٹوڑ گیا لیکن اب بھارتی ٹیم کو ایشیا کپ کا فائنل میچ سترہ ستمبر کو شری لنکا کے خلاب کولمبو کے پریم داس کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلنا ہے جس کے لیے بھارتی ٹیم دیار ہو چکی ہے لیکن اسے بیچ بانگلہ دیش کے خلاب میں لیہار کے بعد مہیند سنگھ دھونی کو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے دوران انہوں نے فائنل میچ کے لیے بھارتی ٹیم کی پلئنگ 11 کے اعلان بھی کر دیا ہے اور سبی کو اعلان کر دیا ہے جس میں مہیند سنگھ دھونی نے پاریک شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے کپتان روش شرما کو شامل کیا ہے جنہوں نے بانگلہ دیش کے خلاب بہتر پردشن نہیں کیا لیکن اس سے پہلے ہوئے تین اردشتک لگائے ہیں ایس ایم فائنل میں بھی یہ دیکھا اردشتک بلے باجی کی امید کپتان روش شرما نے کی کیونکہ اپتان ہونے کے ناتے ان کے اوپر اترکتے ذمہ داری رہنے والی ہے وائی مہیند سنگھ دھونی نے ان کا ساتھ دینے کے لیے شومنگل کو شامل کیا ہے جو اپنے شاندر فارم میں ہیں گلی سمائے ایشیا کپ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باج ہیں ایس ایم ایک بار پھر سے ان کے شتکی پاری کی امید فائنل میں شرلنکہ کے خلاف رہنے والی ہے اور بھارت کو جیت دلانے کے دائی تو بھی دونوں سلامی بلے باج مہیند سنگھ دھونی نے رکھا ہے اس کے علاوہ مہیند سنگھ دھونی نے تیسرے نمبر پر بلے باجی کا نکلے تلک ورما کو باہر کر کے وراد کولی کو شامل کیا ہے جو بھارت کے سب سے بہترین بلے باج ہیں تلک ورما ورڈ کپ ٹیم میں نہیں ہے اور بانگلہ دیش کے خلاف وراد کولی کو آرام دیا گیا ہے ایس ایم فائنل میں وراد کولی سے ایک بار پھر سے بڑی پاری کی امید رہنے والی ہے جس کے چلتے وراد کولی جانے جاتے ہیں ایس ایم ٹاپ آرڈر بھارت کو جیت دلانے کا پریاس کر سکتا ہے وہی مہیند سنگھ دھونی نے چوتھے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لئے کیل راہل کو شامل کیا ہے جو پورے ایش ای کپ کے ٹونیمنٹ میں بہتر پردرشن کرتے ہوئے ہیں ایس ایم ایک بار پھر سے فائنل میچ میں ان سے بڑی اور مہتوپورن پاری کی امید رہنے والی ہے جس کے دم پر بھارت فائنل بھی جیت سکتا ہے اس کلاب ورمایان سنگھ دھونی نے پانچویں نمبر پر بلے باجی کرنے کے لئے ایشان کشن کو شامل کیا ہے جو اپنے شاندار پردرشن کے لئے جانے جاتے ہیں ایشان کشن مد کرم میں بہتر بلے باجی کر رہے ہیں ایس ایم اینی کو شریلنگا کے خلاب کھلنے کا موقع ملے گا اس بیچے راہول اور ایشان دونوں وکٹ کیپر کی بھونکہ نمبرائیں گے وہی مہین سنگھ دھونی نے آل راونڈر کے روپ میں ہاردک پانڈیا کے انٹری سوری کماری آدو کی جگہ پر کرا دی ہے سوری کماری آدو کو ہاردک پانڈیا کے جگہ پر کھلائے گیا ہے اسی دوران سوریہ بھی بہتر پردرشن نہیں کر پائے لیکن ہاردک پانڈیا فائنل میچ میں بہترین بلے باجی ساتھ بہترین گنباجی کریں گے اور کپتان کی ذمہ داری کو بھکو میں نہیں بھائیں گے اور بھارت کو فائنل جتانے کا پورا پریاز کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں وہی مہین سنگھ دونی نے دوسرے آل راونڈر کے روپ میں روین جڈے جا کو شامل کیا ہے جو اپنے شاندر فارم میں ہیں حالانکہ جنہوں نے گین سے پروباوت کیا لیکن بلے سے ابھی تک ان کا اس ٹونیمنٹ میں بہتر پردرشن دیکھنے کو نہیں بلا ایسے میں فائنل میچ کے اندر روین جڈے جا سے بہترین بلے باجی اور گنباجی دونوں کی امید رہنے والی ہے جس کے چلتے بھارش ٹرلنگا کی ٹیم کو ہرا کر اس شکب کے فائنل کو اپنے نام بھی کر سکتا ہے تو وہیں مہیندہ سنگھ دونی نے اکشہ پٹیل کو باہر کرتے ہوئے فرقی گین باج کے طور پر کلدی پیادوں کو شامل کیا ہے جو اپنے بہتر فارم میں ہیں پانگلہ دیش کے خلاب انہوں نے آرام دیا گیا تھا لیکن اب فائنل میچ میں اکشہ پٹیل کو باہر کر کے کلدی پیادوں کو شامل کیا جائے گا جو ٹیم میں مکہ بھوم کرنی بھانے والے ہیں اس خلاب وہ مہیندہ سنگھ دونی نے تیج گین باج کے طور پر شالدور ڈھاکور کو شامل کیا ہے جو بھارت کے لیے بہتر پر دشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میری کو ایک بار پھر سے کھلنے کا موقع ملے گا وہی مہیند سنگھ دونی نے بچے ہوئے دو تیج گین باج کے طور پر محمد سیراز اور جسپلیز بھومرہ کو شامل کیا ہے جو اپنے شاندار فارم میں ہیں ایسے میں پانگلہ دیش کے خلاب انہوں کو آرام نہیں دیا گیا تھا اور ان کی جگہ پرسید کشنا اور شامی کو پھر کھلائے گیا تھا لیکن آپ دونوں کو باہر کر گھومرہ اور سیراز گینٹری ہوگی اور انہی 11 کھلائی اکساد بھارت فائنل جیتنے اترے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے شرلنگا کے خلاب فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کن 11 کھلائی اکساد مندان پر اترنے والی ہے اپنی راہے ہمیں نیچے کمنٹ کاؤکس میں ضرور دیں اور ایسے شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے وال